سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین اسی نوٹ پر آغاز کریں گے کہ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ کل پاکستان میں ایک بات پھر دہشتگردی کی لہر اور بہت بڑا خودکش دھماکا یہ اس وقت ہوا جب عید ملاد النبی کا جشن منا رہے تھے بلوچستان میں مستم کے باہر پاکستانی اور اس کے بعد ایک بہت بڑے پیمانے پر نقصان جانی اور جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے وہ کم ہے لیکن یہاں سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں ساٹھ افراد جو ہے اب تک اطلاعات آ رہی ہیں پچپن سے ساٹھ کے قریب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ تقریبا ففٹی ٹو بھی کچھ فگرز آ رہے ہیں کچھ ففٹی فائیو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ساٹھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں کچھ زخمیوں کا علاج کراچی میں بھی ہو رہا ہے یہاں لائے گئے ہیں کتنے ہیں کیا ہے اس کی تفصیلات میں ابھی بات کریں گے ہم اس وقت وہاں کے ہوم منسٹر بلوچستان کے جہاں تین سوگ ہے اور پرچم بھی سرنگو ہے یہ عید ملاد النبی کی خوشیاں تھی جو پاکستانیوں کو بہت میں یہی کہوں گی کہ ہر طرح سے ان کو لہو میں رنگ دیا گیا ہوم منسٹر بلوچستان زبیر جمالی صاحب ہمارے سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ جمالی صاحب اسلام علیکم وقت نکالنے کا علیکم السلام جی جمالی صاحب سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بہت ہی دکھ کا باعث ہے بلوچستان کی پوری زمین کو خون سے اس طرح لت پت کر دینا اور پھر وہاں ہنگو میں بھی بلاس تو دہشتگردی کی طرف اتنی زیادہ قربانیاں پہلے رائے حق پھر رائے نجات اتنے بڑے آپریشنز کے باوجود اب تک آپ کے پاس اس کی اطلاعات کیا ہیں کتنے لوگ جو ہیں تعداد کچھ کنفرم کریں گے زخمی ہیں کتنے لوگ ہیں جو وہ جو شہید ہو گئے ہیں پولیس آفیسر کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا پہلے تو اس پہ تھوڑی بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کل کا واقعہ ہے جی بہت ہی دردناک اور علمناک ہے اور آج بھی جو ادھر مریض ہیں ہسپیٹلز میں بھی ہم گئے تھے تو آپ نے خود فکر بتایا پچپن ہیں شہدہ اور تقریباً باسٹھ یا تریسٹھ ہیں جو زخمی ہیں کچھ مائنر زخمی تھے وہ تو شکر ہے کہ وہ پہتر کنڈیشن میں ہیں کچھ ابھی بھی انجریز جو کچھ کی جو آج ہم نے دیکھی وہ تھوڑی سے اتنے سٹیبل نہیں ہیں لیکن اللہ کا کرم ہوگا جی تو ایفرٹ جاری ہے ہمارے ہسپیٹلز کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سی ایم ایچ میں بھی ہم نے وزٹ کیا سارا ہے لیکن یہ کہ جو پولیس کا کہہ رہے ہیں جو ڈی ایس پی گشکوری صاحب ہیں جی ان کی بھی ایفرٹ بہت تھی اللہ ان کو درجات ان کے بلند سرمائے آمین آمین جی تو انہوں نے بھی کوشش کی لیکن اگر آپ نے ابھی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جی مستون گلاسٹ کی جی تو یہ اتنے بڑے ریڈیس پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ حجوم اتنا تھا تو اسی حجوم کی وجہ سے یہ کیجولٹی ریٹ بہت ہائے ہوئے تو اللہ کرے گا یہ اس قسم کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا بھی پوری ہماری حکومت بھی سٹیٹ پوری گورنمنٹ پوری ون پیج یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ ان کا قلعہ کما کیا جائے جوالی صاحب یہ بتائیے گا اب تک آنے والی کچھ اطلاعات ہیں یا بوم بلاس سے پہلے کچھ اطلاعات تھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ alerts تھے کہ کہیں خود کچھ دھماکہ ہو سکتا ہے پھر اتنے بڑے مجمع میں آپ لوگوں نے کیا سیکیورٹی کے پراپر انتظامات کیے نہیں تھے وہاں پر حجوم کو target کیا گیا اس حوالے سے کیا پہلے کوئی اطلاعات نہیں تھی جی ایسا کوئی specific جو ہے کوئی ایسا threat alert نہیں تھا لیکن جنرلی یہ ہے کہ عید ملاد و نبی پہ تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن جنرلی ایسا threat alert specific نہیں تھا کہ جی ایسا ہونے والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ویسے request کیا کی ہوئی تھی کہ بہت بڑا روٹ نہیں کریں لیکن یہ ہے کہ جی کہ اس میں آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو عید ملاد نبی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ابھی تو initial stages میں تھے مسجد تھے وہ باہر چکے ہوئے تھے مسجد مدینہ میں اسی وقت ہی ہوا ہے جمالی صاحب ایک اور بات بھی بتا دیجئے گا آپ کو پتہ ہے سرفراز بکتی صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں انہوں نے ایک بڑی statement دی ہے پرائم منسٹر جو ہیں کیئر ٹیکر انہوں نے بھی بڑی statement دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تانے بانے رو سے ملتے ہیں اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے اور نہ ہم ان کی جڑوں تک پہنچیں گے بلکہ ہم ان پر strike بھی کریں گے تو تھوڑا سا بتائیے گا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کون کر رہے ہیں تو پھر ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں مطلب ہم پہلے کیوں نہیں strike کر رہے ہیں لیکن کافی چیزیں جو ہوتی ہیں جی رو تو ملوث ہوئی ہے ہی ہے اس میں تو کوئی دوسرا second opinion ہے ہی نہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہوتے ہیں جو ادھر ہوتی ہیں ہماری زمین کے لوگ اور ادھر آنے والے لوگ تو ان کو چیک بھی کیا جا رہے ہیں اور ان کے جدھر بھی hideouts ہیں بلکہ سان کا جو لینڈ ایریا جو ایموگریفی آپ دیکھیں گے پہاڑ یہ جو سلسلہ چال رہے ہیں سلیمان رینج اور آگے جاتے ہیں نگائی ماؤنٹنز وغیرہ جس میں hideouts وغیرہ ہیں اسی پہ یہ indication ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی فل یہ جو hideouts ہیں جو بھی ہے فل ایکشن ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے ٹی ٹی پی اس میں ملوث ہے کلیم کیا ہے انہوں نے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے جی ابھی تک کلیم نہیں ہوا ہے لیکن شگوک و شبات یہ کہ کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے لیکن ان کے پیچھے جو ہے اے کی دماغ ہو سکتا ہے کیونکہ سارا جتنا بھی یہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اس وقت ہم ہوم منسٹر بلوچستان سے بات کر رہے تھے جنہوں نے ہمیں کل ہونے والے دھماکے کیے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ سینئر رینما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے پاس پورٹ فولیوز بھی رہے انفرمیشن منسٹر بھی رہ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب سینئر انیلسٹ نے ہمیں جوئن کیا ہے شرمیلہ میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں دیکھیں ہم نے بڑی قربانیاں دیں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ بلکہ کون جانتا ہوگا مطلب ہے ایک پیپلز پارٹی اور ایک اس کے بعد اے ان پی دے دھر پر دھماکے بہترما شہید کے آنے پر اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک ہسٹری ہے جو بلڈیڈ ہسٹری میں کہوں گی اور اس کے بعد بہت فائٹ کیا کتنے آپریشنز ہم نے کیے لیکن اب کیا وجہ ہے کہ اچانک دہشتگردی کی لہر پھر سے اس طرح اٹھی ہے پاکستان میں ادھر ہنگو میں ادھر کہیں فورسز پر مطلب ہے آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ اور اب تو واقعات جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی تعداد اور ان کے حجم کے حساب سے جو ٹارگٹ ایریاز ہیں وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں جیسے پہلے مساجد میں اور دیگر جگہوں پہ وہ حملے کرتے تھے جی شکریہ جیسیمین دیکھئے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ واقعات اب کچھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دہشتگردی کی اس جو ایک یہ سیچویشن تھی اور دہشتگردی کی جو لہر تھی پاکستان میں ایک وقت تو ایسا تھا کہ صبح ایک شہر میں دھماکہ ہوتا تھا تو دوپیر میں دوسرے اور شام میں تیسرے اور اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اتنی معصوم جانے گئی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم گنتی کرنے بیٹھیں تو ہمارے آسو بھی جائیں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سواد کا بھی آپریشن ہوا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے کنسنسز ڈیویلپ کیا پارلیمان کی اندر اور ہم نے اس کو اون کیا اور پھر پوری قوم جو ہے اس فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی جس نے وہ کامیاب آپریشن کیا اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی اور این پی کو تو الیکشن کیمپین ہی نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ ہم جہاں جلسہ کرنے جاتے تھے وہاں دھماکے ہو جاتے تھے ہمارے لوگوں کو ہمارے لیڈران کو شدید تھریٹس ہی ہمیں وہ لیول پینگ فیلڈ ہی نہیں ملی ایک بہت مشکل حالات تھے بہت ہی ڈیفیکٹ حالات تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر ایک تسلسل رہا گورنمنٹ کا پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی دیکھیں جب بھی میں سمجھتی ہوں ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی فضاء جب وہ آتی ہے نا تو پھر یہ جو تیسری قوت ہے یہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور مزید کنفیوزن اور تکلیف اور خون ریزی ہوتی ہے اور میں سمجھتی ہوں یہی یہ اس کی ایک کڑی ہے دیکھیں جو واقعہ ہوا اور بالخصوص جمعے والے دن مارا رب العوال کو نماز کے وقت یہ بالخصوص ٹارگٹ کر کے اور ایسی جگہ پہ جہاں پر کانگرگریشن تھا ایک لوگوں کا حجوم تھا تو جب دہشتگردی کے واقعات ایسے ہوتے ہیں اور سویسائیڈ بومبار آتا ہے خود کچھ بومبار آتا ہے تو وہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں زیادہ سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوں اور انفورچنٹلی انتہائی افسوسانک بات ہے دل دکتا ہے کیونکہ معصوم جانے جاتی ہیں گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں جاسمین دیکھئے حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو سیاسی استحقام آئے معاشی استحقام آئے اس وقت جو ہم کہتے تھے کہ ایک وقت کی عزت کی روٹی وہ بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے لوگ پس نہیں گئے لوگ مر چکے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگ خودکشی کر رہے ہیں کوئی اپنے بچوں کو مار رہے ہیں کیونکہ بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے بچوں کو پال نہیں پا رہے گھر میں باپ پریشان ہے ماں رو رہی ہے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے بے شک ایک مہنگائی ایک مہنگائی نے مار دیا سائی کے لیے ایک عام آدمی کی مار دیا ہے جی ایک مہنگائی نے مار دیا ہے دوسرا دہشت کر دی سارو پر گئی ایک عام آدمی کے پہنچ سے بہت دور چلے گی شرمیلہ میں آپ کی طرف واپس آنگی اس وقت جو واحد حل ہے جیسیمین وہ یہ ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں اسی پہ میں دوسرا سوال کرنے لگا اور ایک کانسٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب بھی ہمارے حصد موجود ہیں سینیر رینومہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ جو شرمیلہ کہہ رہی ہیں یہ بات درست ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور کنسسٹنٹ پولیسیز چلے پاکستان کی معیشت ہو دہشتگردی ہو یا فورن ریلیشنز ہو اس میں ایک واضح موقف ہو اور وہ موقف ایسا ہو کہ کم از کم بیس سالہ دس سالہ پلیننگ ہو لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دہشتگردی کی لہر اسی طرح تیزی سسار اٹھاتی ہے تو یہ تو پھر لوگوں کے اندر لیں گے تو صحیح لیکن سب سے پہلے تو ہمیں جیسے سدفراز بختی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم ان کی طرف ہم ان کو ہاتھ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہائی ڈاؤچ پر کسی آپریشن کی پلیننگ ہوگی بلکل اس وقت ہمارا دشمن ہے یا ہمارے ملک دشمن ناصر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہ ہے وہ بار بار دھماکے کر کے لوگوں کو مورال ڈاؤن کرتے ہیں سکورٹی فارسز کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں زیرے درنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ایک جمہوری نظام کی طرف چلنا ہے چاہے دھماکے ہو چاہے کچھ بھی ہو حالات جیسے بھی ہو موسم جیسا بھی ہو ہمیں جو ہے الیکشن کے در جانا چاہیے اور جب تک ایک فیر الیکشن نہیں ہوگے ایک منتقب حقومت نہیں ہوگی سکورٹی فارسز کا کام ایکشن کرنا ہے لیکن جب تک اس کے ساتھ ایک پولٹیکل ویل یا پولٹیکل سپورٹ نہیں ہوتی وہ ایکشن کامیاب نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزار چودہ میں جو آرمی پرویس سکول کا واقع ہوگا تھا اور اس کے بعد تمام سیاسی قوت تمام سچیک آرڈرز پیٹھ کے ایک اٹھے پیٹھ کے ایک لائیول بنایا تھا اور اس کے بعد ایکشن ہوگا تھا تو دو تین دو تین مہینے میں کافت بہت سا امن ہو گیا تھا لیکن آج پھر آپ افسوس کس کہنا پڑھتا ہے کہ کارل کتنا ایک مبارک دن تھا اور اس دن تین تو رستوں میں ہو گیا زوب میں کاروائی ہو گیا یہ بہت ایک پریشانی ہے لیکن ہمیں انشاءاللہ اپنا ورال اپرکھنا ہے اور سکورٹی فرز ہماری اسی قبیبیلٹی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں دیفینیٹلی مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال یہ دشمن کا جو سر ہے وہ ایک ہی تفہہ کچل نہ ہوگا میں واپس آپ کی طرف بھی آوں گی میں ذرا اوپننگ سٹیٹمنٹس لے لوں عبداللہ حمید گل صاحب سے پھر تھوڑی سیاست پہ بھی گفتگو کریں گے جو آنے والے دنوں میں آپ پلان بنا رہے ہیں آپ کے لیڈر بھی واپس آ رہے ہیں کیا محول ہوگا عبداللہ حمید گل صاحب مجھے یہ بتھائیے گا یہ دہشتگردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کی ایک وجہ تو ظاہر سی بات ہے اغوانستان اور اغوانستان کے اندر تتت بتت تی ٹی پی کے گروپس اور دیگر لوگ اور کچھ ایسے لوگ جو بھاگ گئے کچھ ایسے لوگ جو پروسیکیوٹ نہیں کیے گئے اور پھر کچھ ایسے لوگ جو چوڑ دیے گئے کیونکہ فیصلے ہوئے تھے نا اور پھر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی سے کا واقعہ ہوا اور پھر راہ حق راہ نجات جب یہ آپریشن شروع ہوئے تو پھر فوجی کوٹس میں جو دہشتگرد ہیں ان کو سزائے موت اور شدد سے اس چیز پر ایکشن لیا گیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کہیں لیکسٹی آئی جب امریکہ سے اغوانستان نکل گیا اغوانستان سے جس حالات میں نکلا پاکستان تیار تھا اس فال آؤٹ کے لیے جو ٹی ٹی پی ہم پہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے افسوس ہے تازیت ہے بہت ہی دکھوالی بات ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان تیار ہے پاکستان بلکل تیار تھا لیکن پاکستان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک جگہ ہے افغانستان میں نورستان وہاں بقاعدہ ایک نوم کے اندر ہیڈکوٹر تھا جس میں راہ مشاڑ سی آئی اے اور جو دیگر انٹیلیجنس اینڈی ایس جو تھی افغانستان کی وہ اکھٹے بیٹھ کے پاکستان میں کنر کے ذریعے جو ہے وہ یہاں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا اور ان کو بقاعدہ وہاں پوری دنیا کی فورسز موجود تھیں آئی شیف فورسز موجود تھیں لیکن اس کے باوجود تہشتگردوں کو وہاں کنٹرول نہیں کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں جماعت الہرار کے اوپر بقاعدہ پاکستان ائر فورس نے ایک کامیاب آپریشن کیا اسی طرح یوکی کے خلاف بقاعدہ جو ہے دروائی کی گئی یہ ساری وہ کاروائیاں ہیں جو کامیاب ہیں ضدل فساد بھی ہوئی اور ضرب عرض بھی ہوئی اس کے بعد خیبر ون خیبر ٹو بھی ہوا جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ لیکن صاف سی بات ہے کہ وہ جو بیس نکات تھے جو نیشنل ایکشن پلان کے طور پر بنائے گئے تھے ان کے اوپر صرف افواج پاکستان نے جو چار نکات تھے جو ان کے ڈومین میں آتے تھے ان کے اوپر عمل کیا باقیوں نے نہیں عمل کیا لیکن میں ابھی جو جمالی صاحب نے جیسے بات گئی اور سرفراز بکٹی صاحب نے بھی اور اسی طریقے سے ہمارے نگران وزیر آدم صاحب نے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ سرفراز بکٹی صاحب وہ وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے اور نگران نہیں تھے وہ مستقل وزیر داخلہ تھے اور آپ کو یاد ہے کہ کول بشن کا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا تھا سب کچھ ہوا تھا لیکن کول بشن بھی بچ گیا ابھی تک تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی کیفرے کردار تک نہیں پہنچا لیکن بہرحال یہ تو ایک انٹرنیشنل یوریسڈکشن ہے لیکن اپنی بات یہاں کریں کہ یوب حملہ جو ہوا جو یوب گیریزن کے اوپر ہوا اس کے اندر بقاعدہ امریکن ویپن امریکن ورکیاں اور امریکن سیٹلائٹ جو ان کے کنیکشن سے وہ بھی شامل آئے تھے میرے خیال میں صرف راہ کے اوپر ڈالنا راہ کی اتنی کیپیبلیٹی اور کپیشٹی میرے خیال میں ہمیں ان کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں اور بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں بیٹھی ہیں اور جن کے مقافشت بڑے بھیانک ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے جیسے میں نے جس کا ابھی نورستان کا ذکر کیا تھا اب آج افغانستان کے اندر بقاعدہ دو سو وہ لوگ جو مطلوب ہیں پاکستان کے اندر وہ وہاں پکڑے گئے ہیں ان کو تحریک آج افغانستان میں جو حکومت ہے انہوں نے ان کو پکڑا ہے اور یہ عبداللہ صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو ہائلائٹ بھی کرنا چاہیے یہ وائس آف امریکہ کی خبر تھی اور یہ کہا گیا ہے کہ دو سو لوگوں کو نہ صرف ان کو جو وانٹڈ تھے ان کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور بہت ساری اور آنے والے دنوں میں ٹی ٹی پی کے جہاں جہاں جو چھپے میں ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جی جیسمن صاحبہ بلکل یہ درست بات ہے لیکن میں شرمیلہ صاحبہ کی بات پہ ایک رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ کہ پرویز مشرف کے جانے کے بعد تمام جو آئیں حکومتیں وہ پولٹیکل تھیں اور دہشتگردی اپنے اروج کے اوپر تھی اس کا مطلب ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری بات ہے اس میں کہیں کوئی رائے نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو یا پولٹیکل حکومت نہ آئے یا will of the people excise نہ ہو لیکن پولٹیکل حکومتوں کے پاس وہ کون سا پلان ہے وہ کون سا انہوں نے جو ہے وہ کیا دیکھیں نا بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں آئیں ابھی ایک اور واقعہ سراج رئیسانی صاحب جو کہ جمال رئیسانی جو کہ اس ٹائم پہ ثقافت اور کھیل کے منسٹر ہیں بلوچستان کے اندر نگران ان کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا تین سو لوگ اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے جھلاوان کے اندر ساراوان کے اندر اسی طریقے سے دیگر جو مستون کے اور واقعات بہت سارے ہیں یوب کے اندر یہ یوب کے اندر جو ایک تو بلوچ بیلٹ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل سٹیبیلٹی جو ملک میں آتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا حکومتوں کے پاس دہشتگردی سے لڑنے کے کوئی پلان نہیں ہے کوئی مصفت یا لیٹسے کہ کوئی بڑا روڈ مائپ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے منشور پی ایم ایل این کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتی ہوں اس کے بعد اس پر بات کریں گے ویلکم بیک شرمیلہ فاروقی صاحبہ عبداللہ حمید گل صاحب نے کچھ سوال اٹھائے تھے وہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیکل مینڈٹ تو ہوتا ہے لیکن کوئی لانگ ٹرم پولیسی یا پلان نہیں ہوتا وہ کہہ رہے ہیں کہ موطرمہ کی شادت کے بعد سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھ لیں تو تسلسل سے گممنٹس آئی ہیں پی ڈی ایم تک پولٹیکل گممنٹ تھی لیکن دہشتگردی کے حوالے سے جو بھی پلاننگ ہوئی وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ فوج نے انیشیئٹ کی انہوں نے ہی جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو پکڑ کے سب کو زبردستی سب کو بٹھایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ ادھر چیئرمن کا دھرنا ختم کر آیا کہ اب تو آ جاؤ ختم کرو اس کو تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن جازمین میں اس بات سے تھوڑا اختلاف کروں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی سیاسی جماعتیں جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں اور عوام کے لئے کام کرتی ہیں تمام جو معاملات اور حالات ہیں ان کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں لیکن اگر اتنے نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز کے اوپر اگر آپ کی فوج سیول گورنمنٹ کی مدد کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ ارتھکویک ہو یا دہشتگردی کے بڑے واقعات ہوں تو ظاہری بات ہے فوج ہی ایک سیولین گورنمنٹ کی مدد کو آتی ہے and that is very constitutional یہ ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے اور بہت سارے ایسے situations کے اندر جہاں پر provincial گورنمنٹ کے پاس وہ capacity نہیں ہوتی یا federal گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکتی وہاں پر وہ فوج کو طلب کرتی ہے یہاں تک کہ elections میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بہت sensitive areas ہوتے ہیں وہاں پر rangers یا فوج کو بلائے جاتا ہے کہ وہ آکے جو ہے ان کی security سمالیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو consensus develop کرنے کی بات ہے عوام کو ایک پیچ پر لانے کی بات ہے پارلیمان کو تکویر دینے کی بات ہے وہاں پر discussions کرنے کی بات ہے and to bring a consensus over national issues وہ political parties کا کام ہے اور وہ وہی کرتے ہیں فوج آکے نہیں کرتی پارلیمان کے اندر یہ کام یہ کام سیاسی جماعتوں کا سیاسی رہنماؤں کا ہے اور انہوں نے کیا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سواد کا جب operation ہوا اس سے پہلے people's party کی گورنمنٹ تھی اس سے صدر زرداری صاحب صدر تھے اور ہم یہ معاملہ پارلیمان میں لے گئے وہاں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک political consensus develop کیا اور ہم نے کہا جی یہ جنگ ہماری ہے ہم نے لڑنی ہے اور جب فوج گئی وہاں operation کرنے سواد میں تو پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے تھی اور ایک بڑا کامیاب operation ہوا so they always work together in tandem اور یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج آلہ کام کر رہی ہے political party آلہ کام کر رہی ہے after all ان کا مقصد اور مطلب ایک ہی ہے نا کہ پاکستان میں security لانا چاہے وہ internal ہو چاہے وہ external ہو آپ کی فوج ہی آپ کے front line defenders ہیں so i think یہ کہنا کہ یہ فوج کرتی ہے political parties نہیں کرتی وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے کہ political parties کے پاس ایک page پہ نہیں ہوں گے یہاں ایک page کا بھی بڑا مسئلہ ہے یہ جو page سے related کہانی شروع ہو جاتی ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں میں جیسے senator غوث آپ کی طرف گفتگو لے آتی ہوں شرمیلا کا point آیا ہے اور یہ ایک page کا بھی بڑا مسئلہ رہا ہے اگر ایک political government جو ہے وہ کر رہی ہے کام یا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے کچھ plans بنا رہی ہے یا پانچ سالہ plan بناتی ہے ایک road map لے کے آتی ہے لیکن وہ پھر کسی نہ کسی طرح establishment کے ساتھ ایک لڑائی میں الڈ جاتی ہے بیانبازی میں الڈ جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے مطلب ہے وہ اپنی آپ کو بچانے کے میں ساری energy لگا دیتی ہے نا تو plans تو سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں چاہے وہ معیشت ہو یا economy ہو یا کچھ بھی ہو جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ نے بلکل صحیح diagnose کیا ہے کہ یہ دی پروٹیکل جماعتیں حکومت میں ہیں چاہے people's party آئی ہے چاہے ہماری ہے تو ہمیں ہمارا زیادہ ایسا جو ہے اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتا ہے اپنی حکومت کو بچانے میں لگ جاتا ہے ایک پیج نہیں ہوتا ایک پیج میرے خواہد میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے کئی طرف سیاسی party نے کوشش بھی کی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں 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 یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کو بلکل جب تک اور خاص طور پر آج کے حالات میں جہاں ہمارے ان کے اندر تشہد کر دی ہے معاشی حالات ہیں پولیٹیکہ حالات ہیں ایک پیج کی بہت سخت ضرورت ہے ایک پیج پہ جب تک ساری قوم نہیں آئے گی سارے ادارے نہیں آئیں گے سر قوم تو ایک پیج پہ ہے اور ادارے بھی شاید ایک پیج پہ ہیں یہ جو پولیٹیکل رنجش شروع ہو جاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے ایڈون نو ایمائیڈ بی رونگ لیکن بیس سال سے میرا اپنا ذاتی تجزیہ شاید یہ ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹھیک ہو سکتا ہے ایک پاور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے کہ ایک پاور سٹرگل یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ایک ادارے کو نیچے دکھانا اور ایک ادارے کو مضبوط کرنا اپنی مضبوطی کو نیچے دکھانے کے لئے دوسرے ادارے کو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی تھی ہوں ابھی حالی میں اٹھارہ تاریخ کو میہ محمد نواز شریف صاحب جو اب واپس آ رہے ہیں انہوں نے ایک بیان دیا اور تالیس گھنٹے میں شبار شریف صاحب کو واپس جانا پڑا اور وہاں جا کے سر جوڑ کر ساری میٹنگ ہوئی اور یہ بیانیاں بنایا گیا کہ جی اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا آپ پرانے معاملات چھوڑ دیں اعتصاب کی باتیں اور یہ وہ آپ واپس آ کے ایک خوش آئین طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے چلیں یہ اب آپ کے بیانیاں اب یہ ساری جگہ بیانیاں چل رہے ہیں عددار وہاں موجود تھے تو اس میں یہ کہا کہ میں انتقام پر یقینی رکھتا کوئی کہے کہ میں یہ بات نہیں کروں کہ میں انتقام لینا چاہتا ہوں یا میری سوچ ہے انتقام بالکل نہیں میں دل سے اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل دل سے کہہ رہا کہ میں کسی انتقام نہیں رہا لیکن کم از کم یہ جو جس کا فالٹ ہے اس پر یہ تو خلا کا قصور ہے کس کی وجہ سے آکستان ہے یہاں تک پہنچا ان کا یہ منشاہ تھی کوئی کنفرنٹریشن کی کوئی نام نہیں سکتا یہ تو پھر بگننگ آنے سے پہلے ہی پھر کنفرنٹریشن شروع ہو جاتی آپ خود دیکھیں پھر شعباز شریف کیوں گئے واپس ان کو ٹون ڈاؤن کیا مطلب ہے پہلے ابھی آپ کے دور میں اسی بات پر آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ لے دے ہوئی کہ آپ کو کہا گیا سابق پرویز مشرف کو چھوڑ دیں آپ نے کہا نہیں آرٹیکل سکس لگائیں گے مطلب ہے کوئی نہ کوئی ارریلیونٹ چیزوں میں پھسے جاتے ہیں جبکہ ملک بہت بڑے بہرانوں سے گزر رہا ہے بلکہ نہیں چاہرے جائے اور پھر تک مینہ صاحب نے نام لیا کہ ہونا چاہیے مینہ صاحب نے یہ کہا کہ صرف کم از کم یہ تیہ کا دی جائے کہ کس کا قصور تھا بات اکثر آ جاتی ہے مینہ صاحب کہ مینہ صاحب نے جو کسی کے ساتھ مینہ صاحب کسی آدمی چیز کے ساتھ بنتی نہیں ہے یہ نہیں ہو چکتی تو یہ چیزیں وہ مینہ صاحب کہہ رہا تھے کہ میں اگر اس سے پہلے بھی اور بھی انیس وزیر آدم آئے ہیں تو وہ ان کی آٹھین اور پورا کیا میرے بھی عظام رہ گا بہرحال ایک جو تیرہ سے ٹھارہ کا دور ہم نے مینہ صاحب کا کلوزی دیکھا ہے اس میں کوئی ہم نے ایسی بیت نہیں تھی پہ آئی 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 دونڈ نو کہ کس شگر پہ یہ ایک بد اعتمادی کی فضاء یہ جو بد اعتمادی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی ایک وزیر آدم کو گھر جانا پڑا دوسرے وزیر آدم آئے اس کے بعد جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری ایز ای پریزیڈنٹ کتنے انڈر پریشر رہے پھر آپ نے کچھ تقریریں سنی پھر وہ بھی ملک سے چلے گئے لیکن چلے حکومت کا ٹنیور پوری یہ ون پیج کا جو معاملہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اور سپیریورٹی کے اندر مطلب ہے اکٹھے کام کرنے کے لیے کوئی ان دی بیٹر سینس آف دی کنٹری کہ جس حال پہ ملک پہنچ گیا ہے کہ اب تو ہم بس کر دیں اور ایکسپیرمنٹس کرنا بھی بس کر دیں جیسمن صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنی انا سے پریجیڈیس سے بالاتر ہو کے ملک کے لیے کام کرنا پڑے گا اور کوئی باہر سے تو آ کے کرے گا نہیں یہ خود ہی آپس میں بیٹھنا پڑے گا ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے لیے بٹھایا کہ اس نے لیکن اس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہو گیا کشمیر کا واقعہ ہوا کشمیر کو این ایکس کر لیا گیا کیا یہ سیاسی پارٹیاں ساتھ بیٹھیں تو جواب ہے اسی طریقے سے کوویڈ آ گیا کوویڈ کے اوپر کیا یہ سیاسی پارٹیاں اکھٹے بیٹھیں تو جواب نفی میں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرسٹرکچر کی ڈیویلپمنٹ کی بات ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ بٹ گرام کے اندر ایک دولی ٹوٹ جاتی ہے چوتھی جنریشن ہے ان لوگوں کی جو سیول ڈیفنس اور مختلف جو گرمنٹ کے ادارے ہیں جو کہ عوام کی سہولیات کے لیے بنے ہیں وہ ایک دولی میں سے ایک لوگوں کو رسکیو نہیں کر سکتے یہ ہے انہیں کی کپیسٹی بیلڈنگ میں ایڈونٹ وانٹو سے فردر آنٹھ یہ سپیکس والیومز آنٹھ اگرید اگرید آپ ایک یہ بھی تو مثال لے لینا دیکھیں اکیسویں صدی میں مطلب ہے کہ لیٹس نوٹ کمپیر ویرے تھرڈ ورل کنٹری اور اللہ ٹھیکسپٹی بل لیکن افواج پاکستان کی مدد کے بغیر آپ سلاب سے لوگوں کو نکال نہیں سکتے اور میں نے ان کے ساتھ اتنی کبریج کی ہے جب بھی سلاب آیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کتنی کتنی دگو دوچ ہے روزوں کا ٹائم کیوں نہ اور رمضان کے امید یار جس ہلپ لیس آپ کے بس تو سنوکلز نہیں ہیں آگ بجانے کے لیے آپ نیوی سے لیتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں میں یہی گزارش کر رہا تھا دیکھیں سلاب ہے ایکسٹر آرڈنری آیا اس کے اندر پورے ملک کو اور افواج اسی کہہ سا ہے بلکل درست بات ہے لیکن ابھی جو بیات ہوئی جنرل کیانی کے دور کی تو جنرل کیانی کے دور کے اندر ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی جیسیمین صاحبہ آپ بڑی سینئر اور اچھی جنرلسٹ ہیں آپ نے ضرور پڑھی ہوگی جس میں اٹھارہ پرشنٹ جو ہے افواج پاکستان یعنی کے ائر فورٹ نیوی آرمی کو جو ہے بقاعدہ بجٹ ملتا ہے یہ بقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے اس کے بعد یعنی کے جو ایٹی ٹو پرسنٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ مساقے جمہوریت ہوتی ہے کہاں جاتا ہے آپ بتائیں نا کہاں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے دیکھیں نا یہ گورنمنٹس جو جنہوں نے کی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ڈولی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے سہلاب آ جائے تو کیا ہوتا ہے کووڈ آ جائے تو کیا ہوتا ہے وینٹی لیٹر کا حال کیا تھا وہ آپ کے سامنے ایڈوٹ ایٹو سے آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے اب دوسری بات جو اہم بات ہے مساقے جمہوریت ہو سکتا ہے لیکن کیا مساقے غربت کسی نے کیا کیا مساقے جو ہے دہشت گردی مٹاؤ کسی نے کیا کیوں نہیں کیا یہ کون بہت سے آئے گا تو آپ کا جو سوال کہ جی اس میں ہم لوگوں کو مل بیٹھ کے تو ملیں گے بیٹھیں گے لیکن اپنے ذات اور مفاق کے لیے لیکن ایک گریٹر مقصد کے لیے ہم نہیں مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں یہ مان لیں کہ ہم پی ڈی ایم میں اکھٹے تھے اور تب ٹھیک تھاک چل رہا تھا معاملہ لیکن جیسے ہم پی ڈی ایم سے ہٹے ہیں پرابلم آ گئی ہے ادھر دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو کردار ادا کیا لوگوں کی امیدوں کا جنازہ نکال دیا ان کی امیدوں کو ڈیش کیا نوجوانوں کو مایوس کیا وہ اس کے علاوہ ہے اور اپنی ریاست کے خلاف بیانیاں گڑنا شروع کر دیا یہ کہاں کے بات اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مضبوط ایسے سٹانٹ سے آنا چاہیے آج مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہماری جوڈیشری کے خلاف بقاعدہ اٹھ کے کیمپین چلائی گئی ٹی وی کے اوپر سٹنگ چیف جسٹس ہے مانتا ہوں میں نے خود ان کے خلاف بولا اس کے حوالے سے میں تحفظات رکھتا ہوں لیکن کیا یہ ایک محضب معاشرے کے اندر درست بات تھی کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہم نے انسٹیٹوشنز نہیں بلڈ کیے ہم نے جو ریپورٹس تھی جتنے بھی چاہے وہ مستون کا واقعہ ہو چاہے وہ اے پی ایس کا واقعہ ہو شرمیلہ صاحبہ آپ ایگری کریں گی ان باتوں سے کہ ہمارے انسٹیٹوشنز نہیں مجھے لگتا ہے ہم نے انسٹیٹوشنز صرف چند ہی بلڈ کیے ہیں لیکن اب سارے انسٹیٹوشنز اتنے زیادہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پلرز ہو گئے ہیں کہ ان کا تصادم جو ہے اس کا خطرہ ہر وقت لگا رہے تھا دیکھئے جیزمین اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب انسٹیٹوشنز اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آثورٹی کی کلیش ہوتی ہے اور یہ پاکستان میں کئی بار ہو چکا ہے آئین جو ہے بڑے واضح طور پہ ہر ادارے کی آئینی حدود تیہ کر دیتا ہے اور اگر ہر ادارہ اس کے تیہ چلے تو کسی قسم کا کوئی فرکشن نہ ہو لیکن انفورچنٹلی اکثر ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ پارلیمان تو سپریم ہے پارلیمان وہاں پہنچاتا ہے وہاں قانون سازی ہوتی ہے لیکن دیگر جو ادارے ہیں کبھی کبھی وہ اوورچر کر دیتے ہیں کبھی they overstep their boundaries اور وہ پھر کبھی اگزیکٹیف کے ڈومین میں آ جاتے ہیں کبھی پارلیمان کے ڈومین میں آ جاتے ہیں پھر وہاں جا کے پھر ایک 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 ہمیں فرکشن نظر آتی اور یہ انفورچنٹلی ماضی میں ہوتا رہا ہے بات یہ ہے کہ there is a very fine line between overstepping and کہ آپ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں یا آپ اس کو overstep کر جائیں اور یہ ہم نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے ماضی کے اندر اس وجہ سے ملک میں اکثر اور بیچسر political instability رہی ہے پھر کہیں سے تیسری قوت آئی ہے اس نے چاہے وہ کھلے آم آ گئی ہو چاہے وہ پردے کے پیچھے ہو لیکن پھر وہ معاملات کو سنبھالا ہے اور کس طرح سوال آئے کہ پاکستان میں بڑے ایڈونچرز بھی ہوئے ہیں پاکستان میں سیلیکٹڈ لوگ بھی آئے ہیں اور یہ جو ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں اس نے پاکستان کو بہت کمزور کر دیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر جیزمین جو پاکستان کے اندر مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا اضافہ ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹی ہوا ہے یہی حالات اور معاملات اب چل نہیں سکتے اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ ستائیس ویسد سے اکتیس ویسد پہ جا رہے ہیں کس طریقے سے گزر بسر ہوگا سروائیول مشکل ہو گیا ہے اتنے برے حالات تو کووڈ میں نہیں تھے ہم کہتے تھے نا یہ سروائیول موڈ ہے جو سروائیول کر جائے گا وہ بچ جائے گا سینیٹر صاحب یہاں تو سروائیول کرنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں میں یہ کہوں گی کہ شرمیلہ صاحبہ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ لوگ گیر کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے وہ اپنی کیمپیننگ کرے گی پیپلز پارٹی آپ اپنی کیمپیننگ کریں گے آپ لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے بھی دے رہے ہیں کہ دو تہائیہ سے ہم اکس ویرت سے حکومت بنا لیں گے نواز شریف صاحب آپ کے کینڈیٹ ہے وہ ایک بار پر پرائم منسٹر بننے کی خواہش سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کو پتا تو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا کہ مطلب ہے آتے ساتھ جو ہے خیر یہ تو پبلک فیصلہ کرے گی کون پرائم منسٹر بنتا ہے لیکن ساری پارٹیز کو پتا تو ہوگا کہ سب کچھ حالی ہے دیکھیں میرے صاحب آئیں گے انشاءاللہ اور میں نے یہ سے پہلے کہا کہ جب تک تمام سیاسی قوتیں کٹھی نہیں ہوں گی اس پہ تمام سیاسی پارٹییں کٹھی نہیں ہوں گی ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا ریاست بات دوتی ہے کہ پہلے ریاست کو بچانا ہے اور یہ جو اپنے بات کے ٹو تھر مجارٹی ملتی ہے یا سمبر مجارٹی ملتی ہے لیکن ہم نے یہ تحیہ کی ہوئے ہماری پارٹی کہ اگر سمبر مجارٹی بھی ملتی ہے اور ہم حکومت بناتے ہیں پاکستان کے آوام میں ترہیم انڈیٹ دیتے ہیں کہ ہم حکومت بنا سکیں ہم تمام پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گی اور دعوت دیں گے چاہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی دعوت دیں گے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم اور ملک یہ جو اچھا کوئی سوچے اچھا سوچے پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پاکستان کے کسانوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پلیکشنز میں جانے سے پہلے ساری پولٹیکل پارٹیز بیٹھ کے مساکہ معیشت کر لیں ہم کہتے رہے نا ایک پارٹی ہے اسے ہمیشہ اسے ڈی نائی کیا پیٹی آئی ہم نے جب اپوزیشن میں تھے تب بھی جب حکومت میں تھے تب بھی ہم نے کہا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے کو تیاری نہیں ہے وہ کہتے ہیں میری سیاست یہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے اگر میں اسے پیچھ اٹھ جاؤں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں تو میرے پاس کوئی ایجنڈ نہیں پھر میری سیاست زمین بوس دور اچھا تھا کہ اس مہنگائی کام تھی ترکیاتی کام ہو رہا دے لوگوں کو رزگار مر رہی تے موٹر ویز بن رہی تی اور ہمارے سی پی آ گیا تھا اگر نواز شیف حکومت کو چلنے دیا جائے تو آج ترکیاتی زور بن چکے ہوتی اور ہمارے لاکھوں لوگ جو بے رزگار ہیں پاکستان کی پرامدار میں اضاف ہو چکا ہمیں دو فیصلے کرنے ہوں گے وقت ختم ہوا جاتا ہمارے پاس ہمیں شاید دو تین اہم فیصلے کرنے ہوں گے اور ہم سے مراد ہے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کو کرنے ہوں گے اور عبداللہ صاحب اگر آپ کوئی کومنٹ کر لیں کہ سب سے پہلے تو مساق معیشت بنا کر لیں اور ایک مساق کر لیں جو دہشت گردی کے خلاف ہوگی کہ چاہے کسی کی بھی الیکشن میں جیت ہو پولیسی صرف یہی رہے گی کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا بلکل یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ ہمیں کسی پوزیٹیو دائریکشن پہ جانا پڑے گا لیکن دیکھیں نا کمین آ بات یہ ہے کہ آگ یہ بات تیہ ہو گئی کہ سسٹم آلریڈی کلیپس ہو گیا بات یہ ہے کہ اگر سسٹم کلیپس ہو گیا تو یہ ہے وہ سوال جس کو میرے خیال میں ہمیں آنے والے دنوں میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ بلکل ٹائم ختم ہو چکا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا بہرحال شرمیلہ فاروقی صاحبہ سینیٹر غوث محمد نیازی عبداللہ حمید گل صاحب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جائے